موسیقی لے کر آئے لیکن ہماری یہ عید جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اس طرح سے برباد ہوئی اس کو میں برباد کہوں گی یہ ہر عورت کے لیے ایک بربادی کا ہی سما تھا کہ جب ہم نے عید سے پہلے چاند رات جو آتی ہے اس میں ایک نہائیت اندوہناک قتل دیکھا اور وہ قتل دیکھا نور کا اس بے نور معاشرے میں ایک نور جیسی جو بچی ہواتین کے حقوق کے لیے ہمیشہ سب سے آگے رہتی تھی وہ خود مردوں کی سوسائیٹی میں مردوں کے ظلم کا شکار ہو کر اپنی جان سے جس طرح اس نے ہاتھ دوئے وہ لمحہ فکریا ہے کہ جو قاتل ہے اس نے نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر تشدد کیا بلکہ دو روز اس کو ہوسٹیچ بھی بنائی رکھا اپنے گھر پر اور جو تشدد کی ایک لمبی داستہ ہے جو اس کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں سامنے آتی ہے وہ پڑھنے کے بعد وہ دیکھنے کے بعد دل خون کے آنسور ہوتا ہے اور پھر جس طرح اس کو گولی مار کر پہلے مارا گیا اور اس کے بعد اس کا سر جو ہے وہ ایک تیزدار آلے کے ساتھ قتل کر کے تو دھڑ سے الگ کر دیا گیا ابھی اسی کے اوپر ہم بات چیت کر رہے تھے تو اس سے پہلے ہمارے کچھ ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو گدشتہ ڈیڑھ ہفتہ ہے اس میں تین عورتیں تین بڑے ہیشٹیگ اور تینوں خواتین جو اس سے پہلے تھیں ان کے جو شوہر حضرات تھے انہوں نے ان کے اوپر تشدد کر کے ان کو مار ڈالا جس میں قررت اللین کا بھی آپ نے دیکھا آپ نے سائمہ کا بھی دیکھا بلکہ آج کی پریزنٹ میں آپ کو بات بتاؤں کہ کراچی میں بھی ایک لڑکی کو گولی مار دیا گیا ہے اور اب اس کے اوپر بھی انویسٹگیشن جو ہے وہ آ رہی ہیں آنر کیلنگ بھی ہو سکتے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لڑکی کا بھائی غائب ہے اس سے پہلے عثمان مرزا کا جو کیس تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک خاتون اور ایک جو مرد ہے اس کو زلیل و خوار کیا گیا اور میں کہتا ہوں کہ پھر ان کو بلیک میل کر کے ان کی ویڈیوز بنا کے نہ صرف بھتا لیا گیا ان سے بلکہ وہ پوری سوسائٹی میں بھی پھیلا دیا گیا تو ڈائلاغ ہونا چاہیے اب اس کے اوپر کے گھرے لو تشدد یا باہر تشدد جو ہوتا ہے عورتوں کے اوپر اس کو ختم کرنے کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے اب شرم خیاء یہ سب ایک سائٹ پر رکھنی پڑے گیا اور عورتوں کو اب اس کے اوپر بات کرنی ہوگی اور یہ جو گونچ ہے اس ڈائلاغ کی یہ اب پارلیمنٹ میں بھی جانی چاہیے اسی حوالے سے ہمارا جو آج کا ڈائلاغ ہے اس میں ہم نے دعوت دی ہے افشان تحسین سماجی کارکن بھی ہیں ترزیہ کار بھی ہیں اور جو پاکستان کا چائلڈ پروٹیکشن کا جو کمیشن ہے اس کی چیئرمین بھی ہیں فرزانہ باری صاحبہ سماجی کارکن ہے وہ ہمارے سارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گی محمد انور صاحب ہیں سماجی رہنما ہے اور سوشل ورکر ہیں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے کافی کام کرتے ہیں اور آواز بھی بلند کرتے رہتے ہیں اور ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر شازیہ شہزادی تو سب سے پہلے افشان آپ کی طرف میں آؤں گی کہ بینگ وومن ہاوڈیڈ یو فیل کہ تین خواتین تینوں کے اوپر ظلم ہوا اور ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا ہے ہیشٹیک بھی بنا تو جب تک پرائم منسٹر نہیں نوٹس لیتے پولیس جو ہے وہ ایکٹیولی کام نہیں کرتی ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے نور کا اس نے تو پورے اسلامباد کی جو خواتین ہیں ان کو اتنے انسیکیور کر دیا ہے کہ بچیاں لیٹرلی کہنے لگ گئی ہیں کہ نہ تو وہ شادیاں کریں گی اور نہ ہی اب وہ کسی مرد کے اوپر بھروسہ کریں گی تینکیو وہی مچ روش سب سے پہلے تو جیسے آپ نے سب کو عید مبارک کہا میں ہی طرف سے بھی تمام آپ کو اور تمام پاکستان کو عید مبارک لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بھی کہا کہ عید ہمارے لیے پھیکی پڑ گئی تھی اور کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عورت ہوتے کے نہ تے ایک ماں ہوتے کے نہ تے ایک بیٹی کی ماں ہونے کے نہ تے میں بالکل میرے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ نیگیٹیو اثر ہوا اور بہت افسردگی ہوئی بہت فرسٹیشن ہوئی بہت ڈپریشن ہوا اور یکے بعد دیگرے جو اس طرح کے واقعات آ رہے تھے اور جس طرح سے ان کے بارے میں سنا جا رہا اور جس طرح تشدد کے ساتھ ان خواتین کو مارا گیا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہم ایک ایک سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں ایک پڑی لکھی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں ایک ایسے معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ کہ انسانیت جو ہے اس کو ہر طرف نظر آنا چاہیے تو یہ بہت ہی ایک انتھوناک خاص کر نور کا واقعہ جو سب سے لیٹسٹ ہے ہوا اور جس طرح سے تشدد ہوا ایک علمیہ ہے ایک مجھے کہنا چاہیے کہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کے اوپر ہمیں اب سوچنے کی ضرورت ہے بات کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا محرکات ہیں جس کی ویسے یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں سوسائٹی میں اور بالکل ان چیزوں کا لگ رہے ہیں کہ جیسے زندگی میں ہم کھاتے ہیں پہنتے ہیں اورتے ہیں زندگی گزارتے ہیں ان چیزوں کو بھی ہم نے اسی طرح سے لینا شروع کر دیا بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے ساتھ شعور زیادہ آئے بجائے اس کے کہ ہم ایک مصبت طرف ہمارا معاشرہ جائے بجائے اس کے کہ عورت اور مرد کی آپس میں زیادہ بہتر طور پر ہم آنگی ہو معاشرہ اگر ترقی کر رہے تو ترقی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس میں ترقی کر رہے سب سے بڑا انڈیکیٹر تو معاشرے میں ترقی کا یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں ایک سکون ہے معاشرے میں ہم آنگی ہے معاشرے میں برابری ہے معاشرے میں انصاف ہے جسٹس ہے معاشرے میں انسان محسوس کرتا ہے کہ میں ایک پرانے زمانوں کی طرح ایک انسیکیور انوائرمنٹ میں نہیں رہ رہا میں ایک تہذیب یافتہ سوسائیٹی کا حصہ ہوں جہاں پہ تہذیب ہے جہاں پہ کوئی مرد ہے عورت ہے بھائی ہے بیٹی ہے ہر کوئی سیکیور ہے محفوظ ہے اور ایک رسپیکٹ کے ساتھ ایک ڈگنٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو یہ بڑے بڑے شہروں میں اور پھر یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی تعلیم کی کمی ہے غربت ہے جہالت ہے آپ دیکھ لیں چاہے کوئی غریب جو گھر ہے یا کوئی متوسط طبقہ ہے یا کوئی بہت ہی امیر ہے بہت ہی پڑا لکھ ہے بہیوئر مردوں پر ایک جیسا ہے وہ جو عورت پر اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ایک جیسے ہیں اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ آخر ہم نے یہ نہیں کہ اگر کوئی واقعہ ہو گیا اور اس واقعہ کو صرف انصاف دینا ہے بلکہ اس واقعہ کو بنیاد بنا کے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس طرح کے کیا وجوہات ہیں جس کی ویسے معاشر میں تشدد بڑھ رہا ہے خواتین کو ڈریکٹ اب تو بغیر سوچے سمجھے گولی مار دو تیزا پھینک دو پہلے تو چولے پھٹا کرتے تھے اب تو بقاعدہ چھوڑی چاکو جو بھی ہتھیار ہے سوچا سمجھا ہی نہیں جا رہا بلکل بلکل ڈر خوف لگتا ہے ختم ہو گیا ہم عاشر میں سے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کے ڈر خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے جو ہم پہلے پڑا کرتے تھے کہ وہ اپنے ہتھیارات کا ناجائز استعمال بھی کرتے تھے لیکن اب تو انہوں نے عورتوں کو کچھ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے عزت تو بہت دور کی بات ہریسمنٹ تو بہت دور کی بات اب تو وہ جان لینے کے درپے ہو گئے ہیں اور جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اچانک جو ہے نہ صرف یہ کہ تشدد کرتے ہیں بلکہ قتل بھی کر رہے ہیں اور میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے مردوں کے روئیے کو اب تبدیل ہونے کی ضرورت ہے انور صاحب آپ کی طرف آؤں گی معاشرے میں مردوں کے بڑھتا ہوا یہ جو تشدد پسند روئیہ ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کیا ان کی تربیت اچھی نہیں ہو رہی تعلیم اچھی نہیں دی جا رہی کیا غربت ہے جیسے ابھی افشاہ نے بتایا لیکن یہ چیز آپ نے دیکھا کہ بڑے گھروں میں بھی اور رچ لوگوں میں بھی رچ سوسائیٹی میں بھی دیکھنے میں آئی ہے اور زیادہ تشدد کے ساتھ آئی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں افشاہ کے بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اب یہ چیزیں جو ہے وہ پہلے تو ہمارے چولے پھٹتے تھے لیکن اب جو جیسے طرقے سے ہو رہا ہے وہ اس کی ویلسٹی وہ زیادہ ہو رہی ہے اور اپن نہیں ہو رہا ہے اس میں اپن نہیں ہو رہا ہے اس میں دو تین جو میجر وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ انصاف نہیں مل رہا ہوتا ابھی بھی آپ پچھلے جتنے بھی آپ کیسز ہوئے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہمارا جو انصاف کا پراسس ہے اتنا لمبا ہے اور اتنا اس میں گنجائش ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں ساری بچ جاتے ہیں یہ معافی دے دیا دس سال بعد اگر کسی کے اوپر ہو گا تو اس وقت تک غصہ ویسے بھی تھنڈا ہو جاتا ہے جتنے بھی ہمارا جو سارا پراسس ہے پہلے تو یہ ہے کہ وہ بری ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی دیکھ لیں گے کل کلان کو پھر دیکھ لیں گے اور جتنی جیسٹیفکیشن اس میں بنا لیتے ہیں وکیل بڑا کر لیں گے اس کے بعد ہم وہ بچ جائیں گے ایک تو ان کو خوف خطر نہیں ہے جتنا بھی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کریں کہ خوف خطر ہو چکا ہے اگر اس کو خوف ہوگا کہ نہیں میں نے یہ پہلے آر ایڈی کسی نے اگر یہ کیا ہے اس کی سزا بہت اس کے ہو گیا اس کو ہنگ کر دیا گیا یا جو بھی ہے اس کو اس کے ساتھ کوئکلی فاسٹ انصاف ہو اور پھر اس کے بعد پھر اگلا بھی اس کو وہ کیرفل ہوگا سوسائٹی میں جب ہم پلینٹیک لگاتے ہیں جرمانہ کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں سزا کا مین یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہم بتائیں اگر سزا ہوگی نہیں تو دوسروں کو کیسے تنبیہ ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسرا پھر یہ ہے کہ سٹیٹ ہماری خود جو ہے وہ ابھی بھی وہ بھی اس کو سنپ کر رہی ہوتی ہے ابھی کراچیت میں ہمارے پچھلے ایک بڑے ہائی اپس انہوں نے کہا کہ ہمارے تو یہاں باقی دنیا میں تو یہ یہ ہوتا ہے اور پاکستان میں کچھ عورتوں کو پر تضاب پھینکا گیا کچھ عورتوں کو پر ظلم کیا گیا اور اس کو ورلڈ لیول پر انام ملا میں تنہوں یہ دیکھیں اگر باہر کئی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہماری جو ہومر رائٹس وہ وارچ رپورٹ ہے اس کے اندر ایک ہزار عورتیں کم از کم جائے وہ ہر سال جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہی ہیں جو فیملی اس ٹھیکے سے ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے جو فیملی کریشز میں اس ٹھیکے سے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہوتا اگر ہوتا ہے تو اس کو سزائے موت ہو رہی ہوتی ہے یا اس کا ہو رہ ہوتا ہے ہم اس کو انکرش کر رہے ہوتا ہے کہ نئے یار چھوڑو جی سنپ کرو اس چیز کو سنپ کرو مذہبی رہنمہ وہ بھی ہماری ایک عورت کو ایک صرف یہ ہے کہ جی وہ ایک چار چار شہدیہ کر لو پانچ پچ کر لو کھلونا بنایا ہوئے پہلی بات ہوئی ہے کھلونا بنایا ہوئے کہ اس کو ریسپیکٹ نہیں ہے اگر اس کو آپ عزت عورت کو آپ عزت دیتے ہیں اس کو ایک کل لیول پر آپ کہہ رہے ہیں کم نہیں ہے افشاہ اور میں یہاں بیٹھے ہیں افشاہ مجھ سے سینئر سیٹ پر وہاں آپ نے افیسل بیٹھے ہوئے ہیں آپ ماشاء اللہ کر رہے ہیں یہاں سیف ہے آپ کی سیف ہے لیکن سر یہ جو باقی اسلام باد میں ہوا ہے لیکن یہ فیزیکل طور پر 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 یہ ہے کہ فیزیکل طور پر اگر عورت سیف نہیں ہے تو اس کو مضبوط نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے فیزیکل طور پر وہ بھی ہر وقت اپنے پاس کوئی نے کوئی چھوری کانٹا یا اپنے پسٹل ہار بکت رکھے ایسا نہیں ہے عورتیں جو نرم دل ویسے بھی عورتیں نرم دل ہوتی ہیں لیکن جو ہماری جو تشدد ہو رہا ہے سب سے بڑی بات ہی ہے کہ نیچے سے اوپر سے ہر جگہ پر ہو رہا ہے ہم پہلے کہتے تھے چھوٹے لیول پر وائلٹ ہو رہا تھا پڑے لکھوں میں نہیں ہو رہا تھا گری بلوک کرتے تھے اپنی بی بی کو مار گیا ہونر کے لئے مار دیا لیکن آپ تو اس کو اگر انصاف آپ کے سامنے دو چار موٹے لوگوں کو ورلڈ جو ہماری ڈیویٹ ورلڈ ہے جو ان کو آپ ٹاپ کہتے وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا بڑا وہ اگر وائلیشن کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ اس کو پڑتی ہے یہ نہیں کہ میں بھی اگر ٹریفک سیگنل پہ میں وائلیٹ کر لیا مجھے بھی ساتھ سو رویہ جرمانہ ہے اور ایک جو ہے وہ ایسا کروڑوں پتی جو ہے وہ بھی گزر رہا ہے اس کو بھی ساتھ سو اس کے لئے تو وہ موجی کونی ہے وہ تو چپ کر کے پھینک رہا سارا وہ تو کہہ رہے کہ یہ ساتھ سو لو یار پریجان چھوڑو اس کو ساتھ سو کے لئے بجائے ساتھ لاکھ اگر اس کو ہو یعنی کہ اس کو پین ہو جو پلنٹی کا یا باقی جو ہے اس کا یہ ہے کہ اس کو پین ہو جو تکلیف دینی اس کو پین ہو تب اس کو بھوگا اور انصاف کے تحت یہ ہے کہ اس کا انصاف کوکلی ہو اور یہاں جو دونوں پارٹیز دیون کے ابھی جو ہمارے جو سفیر سو ہندر سفیرز جو ہمارے ہیں بصفرہ ہے ان کی جو یونین بنی ہوئی ہے انہوں نے اس کو آئیلٹ کیا زیادہ تر ادرمائز تو ابھی بھی ہا جی وہ کرنا بات کرنا یہ سارے مسائل جو ہوں وہ اس طرح سے یہ ہمارے مواصلے میں پہلی بات انصاف ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کو سزا ملے اور دوسروں نے عبرت کا نشانہ ملے ابھی بات اگر ہم کریں ہیدر آباد کی قرآن تلین کی یا پھر سائمہ کی ہم بات کریں یا پھر ہم نور کی بات کرتے ہیں یا اس سے پہلے بھی بہت ساری خواتین آئی ہیں جن کے مطلب بڑے بڑے لوگ تھے جن کے شوغر جو تھے بڑے بڑے اخدوں کی اوپر فائز تھے لیکن جو ڈومیسٹک وائلنس تھا وہ اس قدر زیادہ تھا کہ نہ صرف وہ خواتین جو ہے انہوں نے سالوں وہ ڈومیسٹک وائلنس میں سفر کیا برداشت کیا بلکہ پھر ایک وقت آیا کہ جان سے بھی وہ چلی گئی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ہمارے سارے ڈاکٹر شادیہ شہزادی ماہر نفسیات موجود ہیں بریک کے بعد ہم ان کو ٹیلی فون لائن پر لیں گے اور زرہ جانیں گے کہ معاشرے میں جو مردوں کا بڑھتا ہوا ادم برداشت اور تشدد بھرا رویہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اتنی فرسٹریشن مرد میں کیوں آگئے کونسا اتنا اعتماد جو ہے اس کے اندر آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عورت کو یا کسی اور کو وہ انسان نہیں سمجھتا سپیشلی عورت کو انسان بلکل نہیں سمجھتا اور جب جی چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے تشدد کا نشانہ بناتا ہے نہ صرف تشدد کا نشانہ بناتا ہے بلکہ میں پھر کہوں گی کہ اس کی جان بھی لے لیتا ہے بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد جلدی واپس آئیں گے اور ڈاکٹر صاحبہ سے ہم بات کریں گے درہ وجوہاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں ویلکم بیک اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے نفسیات اور اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شادی اور شہزادی ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کیا وجہ ہے کہ مرد کو اتنا اعتماد آ گیا ہے اتنا میں سمجھتیوں کہ اس میں اعتماد کا اتنا بڑا لیول آ گیا کہ اس نے عورت کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے اور جب وہ تشدد کرتا ہے تو جب تک عورت کی جان نہ چلی جائے وہ اس کو تشدد کرنا اس کے اوپر بند نہیں کرتا کیا وجہ ہے اتنی فرسٹریشن اس معاشرے کے مردوں میں کیوں آئی ہے اچھا ارش تھوڑا سا اس کے کیا ہو سکتے تو جو وائلنس ہے وہ ایک ایسا مطلب فیزیکل فورس ہے یا ایسی پاور ہے جس کو یوز کر کے کسی کو انجر کر دینا کسی کو ابیوز کرنا کسی کو نقصان پہنچانا یا دمیج کرنا یا اس کو ٹوٹلی ڈسٹوائی کردینا یا اس کی موت کردینا یہ اس میں شامل ہوتا ہے اس کا ایک سایکلوجیکل یا اس کو نفسیاتی حام یا اس کا سایکلوجیکل وائلنس اور اس سے بھی بڑا دیپریویشن دیپریویشن کو لوگ عمومن سمجھیں گے نہیں فیزیکل تو سمجھ کے تعداد پھینک دیا مارکوٹائی گھر میں خامن نے مارا میہ نے مارا وہ بجاری چپ کر کے بیٹھ گئی جو دو یہ تو فیزیکل وائلنس ہو گیا سیکچوال وائلنس جو ہم سمجھیں گے یہ جو چھوٹی چھوٹی بچھوں کے ساست ریس کرتے ہیں لڑکوں کے ساست ریس کرتے ہیں خواتین کے ساست کوئی کہیں محفوظ نہیں ہے یہ سیکچوال وائلنس میں آگیا سیکچوال وائلنس اس کو بیوز کرنا اس کو گالیاں نکالنا ایموشنلی بلیک میل کرنا اور دیپریویشن اگر تو خامن ہے اور اپنی بی بی کوز کا ضروریات پوری نہیں کرتا اس کا خرچہ نہیں کرتا اس کے بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہر چیز اس کے پر بلندگی کی تنگ کر دیتا یہ ایک ڈیپریویشن کا لیول ہے وائلنس لیکن جو آگ کہہ رہی ہے اگر ہم وائلی دیکھیں نا یہ پوری ایک سرچ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہر تیسری عورت فزیکل اور سیکشل تشبت اس کو ایکسپیرینس کرتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ سارے ان کے اپنے قریبی ہوتے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جانتے ہوتے ہیں اگر کسی کے ساتھ فزیکل ابیوز ہویا ہے اور وہ اپنے جان سے ہاتھ ہو پیتا یہ جو ابھی ریسینت لیک مارکہ ہو ہے اسی نے کیا ہے جو ان کی ان کی فرنشیس تھی ان کی ریلیشن شیط سیکشل ابیوز سیکسی پرچن جو اپنے سیکسی زیادہ آبادی ہوتے ہیں یہاں پر پاکستان میں ہوتے ہوتی اگر ان کے ساتھ اس قسم کے وائلنس ہوتے ہیں تو یہ ترم یہاں تک نہیں رکھتے ہیں یہ امیجیٹل اور لانگ ترم افتر پڑھتے ہیں اس کے پیسکل اس کے فیشورل اس کے مینٹل کونسکنس کے اور پھر صرف اور اوہر متاثر نہیں ہوتی اس کا پوری کمیونٹی متاثر ہوتی اس کا پورا گھر متاثر ہوگیا اب آپ کی بات کہ آدمی ایسا کرتا کیوں ہے ہماری سوسائیتی میں بھی پرابلم یہ ہوگی ہے تالیم سے بڑی عام ہے میں پی ایس کیا میں پی 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 کیوں عورت اس سے اوپر چلی جاتی ہے جیسے وہ اسے تھوڑی سی پی چلی جاتی ہے اس کے اندر انفیورٹی کمپلیکس آجاتا ہے یہ میری سے زیادہ ہوگئی اس کی پی میری سے زیادہ ہے اس کی چیزیں میری سے زیادہ ہے اس کا بات کرنے کا طریقہ میری سے بہتر ہے اس کی سب چیزیں میری سے رف لے کے جاتا ہے اور انٹی میری سے زیادہ رف لے کے جاتا ہے اس کی میں جو ابھی ریسینٹلی دو تین میں یہی وجہ ہے جو کہ میرا ٹیکلوجیکل نیلوسٹ ہے کہ وہ خانتون شاید اس سے دیتر تھی اس سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہی تھی وہ پرفارمنس برداشت نہیں ہو رہی تھی ابھی ہمارے پرومم ہم مائن اور ہی جو ہماری سوسائیٹی ہے یہ لڑکوں کی تربیت کیونی دیتی ہم نے ان لڑکوں کو تربیت کو بلکل چھوڑ دیا ہے وہ بلکل آداد ہیں جو مرضی کریں جیسے مرضی کریں بلکل ٹھیک بات کر رہی ہے یہاں پر میں آپ کو روک کیونکہ ایک ماہر گھریلو تشدد یا پھر غواتین کے اوپر وائلنس کے اوپر قانون سازی ہو رہی تھی یا پہلے ہو چکی تھی اس کے اوپر اس طرح درامت نہیں کیا جا سکتا بلکہ پارلیمنٹ کے اندر سے کچھ ہمارے پارلیمنٹ ایریا نے اٹھ کے گھریلو تشدد کے اس بل کے اوپر سخت اعتراضات کیے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی قانون سازی کر دی تو حامد جو ہے وہ اپنی بیوی کو کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے کنٹرول میں نہیں رہے گی کنٹرول سے باہر چلی جائے گی تو افشا مجھے بتائی گا کس قسم کی قانون سازی کی ضرورت ہے جس میں عورت کو مردوں کے برابر حقوق بھی ملے اور اگر کوئی تشدد کرتا ہے گھر میں یا باہر تو اس کو قرار واقعی سزا بھی ملے اچھا اروج یہ جو آپ نے وقفے کے دوران بھی ہم نے بات کی کہ قانون سازی اس پر ریزسٹنس ساری ہے تو آپ اس بات پر غور کریں کہ معاشرے میں اس چیز کو ایکسپٹنس ہی نہیں ہو رہی روئیوں ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں پیٹریارکی ایسی ہے کہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا جارہا ابھی بھی ایک سوشل ڈیوائید ہے مرد اور عورت کی تو ان کی بات کوئی میں اس طرف بھی آتی لیکن میں اس بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی کہ قانون سازی تو ایک اگلا لمحہ ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے معارکات کیا ہیں وجوہات کیا ہیں یہ ساری چیزیں تو مینیفیسٹیشن ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائیٹی میں جہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بچوں بچیوں کو والدین پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی جو پرورش کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ گھر کے اندر ہیں یا سکولز کے اندر ہیں تو ہم نے ان کو ایزا انسان ان کے روئیوں پہ ان کی تربیت پہ کتنا فوکس کیا ایک بچہ یا بچی جو اس کو تربیت مل رہی ہوتی ہے وہ ہی کچھ بڑا ہو کے بھی کرتا ہے تو پہلے تو ہمیں اس تمام سوسائیٹی سے یہ کوئسشن کرنا ہے کہ کیا اس وقت پاکستانی معاشرے میں کیا ہم تربیت پہ فوکس کر رہے ہیں میرے خیال ہم نے صرف گریڈنگ اور تعلیم کو لے میڈیا سے دیکھ رہے جو اس کے جذبات اس کو سکھا رہے ہیں جو اس وقت امپلس ہو کے جو اس کو بیویو رو رہے ہیں تو دیکھیں آپ یہودی قوم کا کچھ ملین ہیں جو پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں ایک ماں جب پیگنٹ ہوتی ہے تو اس وقت سے اس ماں کے اوور اس نے کیا کھانا ہے کیا پڑھنا ہے کس طرح سے اس بچے کی تربیت کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے اس کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے اس بچے کی ایک شخصیت سازی ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا جاتا ہے میں ایک ڈاکیمنٹری دیکھ رہی تھی بہت پہلے کی ہے چری لنکا میں بچوں کو کٹھا کر تھی چھوٹے چھوٹے بچے کہتے بھی یہ جو ہماری گرلز کلاس ویلوز ہیں ہم نے ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے خواتین کی ریسپیکٹ کرنی ہے فیمیلز کی تو ان بچوں کو بچپن سے ہی ان کی جو انکلکیٹ کیا جاتے ہیں ان کو سکیرٹ دی جاتی ہیں ان کے روئیوں میں تبدیل لانے کا عمل بہت پہلے سے شروع ہو جاتے اور انسان کی عزت کرنا بھی سے کھائی آجاتے بچوں کی شخصیت سازی کے اوپر پاکستان میں نہ کوئی کام ہے نہ سیلیبس میں ہے تو آپ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں روئیے نرم ہو سکتے ہیں اب میں اپنے جاننے والوں کی بات بتاؤ وہ بڑی اچھی ماں بیٹی اور بیٹے دونوں سے کہتی تم برطند ہوگی اس کی ساس اس کے پیچھے پڑ گی کہ لڑکا تو کبھی کام نہیں کرے گا وہ چھوٹے چھوٹے بہن بھی کیونکہ میں سن کو ٹرین کر رہی تھی گھر کے اندر تو یہ معاشرہ اٹھ کے پھر یہ اسم لیز میں بھی ہے یہ گورنمنٹ دپارٹمنٹ پھر بھی ہے یہ دنیا کے معاشرے میں جگہ جگہ تو یہ قانون سازی ہے پہلے تو یہ فیڈرل ہے اب بھی جانا ہے ہمیں ایک بریک پہ اور جب بریک چاہیے کہ وہ عورتوں کی نہ صرف عزت کرے بلکہ حفاظت بھی کرے کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے روز ویلکم بیک ٹو ڈائلوگ ویدو روچ رزا اور بحمد انور صاحب کی طرف اب جائیں گے ذرا یہ پوچھیں گے کہ ایک مرد کی کردار سازی ہو یا عورت کی کردار سازی ہو اس میں گھر کا کتنا عمل دخل ہے اس کے بعد جو ورک پلیس ہے اس کا عمل دخل ہے لیکن سب سے پہلے یہ کہ ایک مرد کا کردار ہے اس کو کس طرح سے بنایا جائے کہ اس نے دوسرے انسان اور عورت ہے اس کی عزت کس طرح سے کرنی ہے رگارڈلیس دی جنڈر جو ہیومن ہے انسان ہے اس کی عزت کیسے کرنی ہے تو سر کیسے کون ریسپونسیبل ہے مرد کی یا عورت کی کردار سازی کی اس میں معاشرہ شامل ہے صرف یہ کہ ماں یا باپ شامل ہیں یا گھر والے ہیں پورا معاشرہ ہمارا شامل اس میں ہے کہ عورت کی عزت کریں اور ان کو یہ سارا وہ کریں ابھی جس طرح سے پولٹیکل دور پر آجاتے لیکن جس طرح سے ہمارے بڑی لوس لینگویجز یہ وہ لیڈیز کے خلاف یوز کر رہی ہوتے اور اس کو درامے کسی کے اچھے بھی کام میں تو اس کو فن اک منا کرتے اور فن ہوتا ہے کہ ہم تو ایسے کریں گے مقصد یہ کہ جو بھی آخر میں جو بھی بلیم آرہا وہ عورت کے اوپر ہی آرہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ایک 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 اتنی ہے جتنی آپ کی رسپیکٹ ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی رسپیکٹ کم ہے اور آپ کی رسپیکٹ دے رہا کہ میں یہ رسپیکٹ دوں گا ایک فالو آپ اسی کا چلے گا سب سے بڑی ذمہ داری ہماری لیڈران کی وہ بنتی ہے چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں چاہے وہ پلٹیکل ہی طور پر ہوں بڑی اچھی بات سب سے بڑی بات ان کی ہے وہ ایک مارڈل بنے جب ہماری ڈیفرنسز ہوتے ہماری ہر سوچ آل گئے میرا کچھ اور پوائنٹ بھی ہوگا آپ کا وہ اور ہوگا لیکن ایک پوائنٹ پہ ہم نے دونوں بیٹھ رہا ہے سب نے گھر والوں نے بیٹھ رہا ہے اس طرح سے آپ کلیگز انہوں نے بیٹھ رہا ہے مواشرے میں پلٹیکل بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ وائلنس پر چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری ماہر نفسیار ڈاکٹر شادیش ازادی کیا فرماتی ہے کہ جب وائلنس ہوتا ہے فیزیکل ہو سیکچول ہو یا پھر جو بھی آپ نے لفظ اور بھی یوز کیا تھا جب اس پہ چلا جاتا ہے یہ جو وائلنس کا لیول ہے اس کے بعد جو وکٹم ہے اس پر اگر وہ زندہ بچ جائے ویسے تو جان سے مار دیا جاتا ہے جو وکٹم ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے اور اس کی جو فیملی ہے وہ کس قسم کے حالات واقعات اور کس قسم کے صدمات سے گو تھرو کرتی ہے وہ ذرا مجھے بتائیے گا آرود صاحبہ جس میں بہت بورے اثرات مرتب ہوتے ہیں میں پہلے بھی کہا تھا عورت پر بھی مارجن پر بھی سوسائیٹی پر بھی سب سے پہلے انکریز ہو جاتا ہے ڈپریشن کا ریچ ڈپریشن ہائی لیول اور وہ ڈپریشن کے بھی جائے کی لوگوں تو ملنا جللہ بند کر دوسرا بہار بہار انسائیٹی کی اٹیٹی انسائیٹی کا اٹیٹی مطلب یہ کہ ڈیچانی گبراہل دوازر کھول دو یہ کھول دو مجھے کچھ ہو رہا ہے اور اس کو ہم terminology ڈیونج گر جنرل لائیز انسائیٹی پچ گیا تو ایک اور چیز جو آتی اس کو پورش رمائٹک سٹریس مطلب اس وقت یا ایوین کے بعد سٹریس میں تو تھی لیکن کچھ اپسا گزرنے کے باد اس کے فلیش بار بار آتے ہیں اس کو بار بار میموری جیاد آتی ہے اور پھر وہ بیٹ چین ہو جاتی ہے اور اس آت اس کے الابہ چل جاتا ہے وہ بندہ کارڈیو ویسی دیزیز کے ماملے لے اس کو ہرٹ اٹیک آتیک آتیک اور اگر وہ ان سب چیزوں پہ نہیں بچ سکتا یا نہیں ہو سکتا اور جیس سب چیز سب چیز سب چیز چل رہی گا پیگلوجی کل جو سب 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 تین کر لیتے کیونکہ وہ اس سے نہیں نکل پا رہے سائج لوجی اس کے علاوہ جو فیمیلی کے اندر اس کے ایفیٹس آئے گا بی بندی کے اندر یا پیشن کے اندر شروع ہو جائیں گے اس کا اگریکشن میں آجائے گی وہ اپنے ایموشن اس کے کنٹرول میں رہے گی یہ سب تو مجھے درہ بتائیں کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے کانون سازی کس قسم کے ہونی چاہیے کب تک ہو جانی چاہیے اب اس کے لئے کانون سازی بہت ضروری ہے اور اس کی ایمپلیمنٹیشن اسے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کو جب کہتے ضرورت لیں گے ہماری ایسے کریں گی ویسے کریں گی ہماری سیٹیلوٹکل ٹرم میں اس کو کیاتے ہیں ڈیفنس مکانیزم اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایسا اپنے مکانیزم اپنا ڈیوز کرتے ہیں جس میں آپ اپنے 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 دیفنس کر رہے مطلب آپ اپنے ڈیویلنس میں بتانا چاہوں گی ہم مرد اور عورت سے غلط کونس چلے جاتے ہیں مرد اور عورت برابری مرد اور عورت برابری سے کھانا میں نہیں پکاؤں گی بطن میں نہیں بھونگی کپڑے میں نہیں بابا برابری کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا ایک دوسرے کی جی نیتی کو دیکھنا دوسرے کو عزت دینا اور جب ورک پلیس پہ کام کرے تو ایک پولی کام کرتے بلکہ جی افشاہ کانون سازی کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی شہری اپنا حق تبی لے سکتا جب وہاں پہ قانون موجود ہوتا اس قانون کے تحتی اگر کوئی اس کو مسئلہ ہے کسی قسم کا ایشو ہے تو اس کے مطابق اپنا حق لے سکتا تو قانون سازی ابھی جیسے ریسنٹلی ایک بل پیش کیا گیا ہے اور ابھی تک اس پر ریزسٹنس پی آ رہی ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس ملک کے اندر کیونکہ ہم روئیوں ریزسٹنس آرہی ابشان یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے اوپر گھریل تشدد کا جو قانون ہے وہ اس لئے نہیں لانا چاہتے کہ عورتیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں یہ کیا ایک رویہ ہے میں حیران ہوں کہ جب قانون سازی یا کسی قسم کے خواتین کی سپورٹ کی بات ہوتی ہے تو صرف بیویوں کو کیوں سوچا جاتا ہے بیٹیوں کا کیوں سوچا جاتا بیٹیوں کے لئے بیٹیوں ہوتے ہیں اور ہر روپ میں جو بھی عورت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے اور اس کے اندر ادارے ایسے ہونے چاہیے پولیس تو آخری جو ایک مقام ہوتا اس سے پہلے ایسی اداروں کا ہونا اور فنکشنل اداروں کا ہونا ضرورت ہے ایک سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو رہی ہیں ہم نے ہمارے جو دیز تھے کبھی بسند تھا یا جو ٹھیک کے دیکھا اس کے جو لوگ باہر پارکوں میں یا باہر ہائیکنگ میں یا سیکلنگ وہ دوسروں سے کم ڈپریس تھے ادر ہمیں سوچ نہ پڑے گا کہ ہم اس طرح کے ایکٹیوٹیز زیادہ کریں بہت شکریہ سر آپ کا اور ہماری ڈاکٹر شادی شہزادی صاحبہ آپ لوگوں کا جو ڈائیلاغ تھا مجھے لگتا ہے کہ جس نے آج ساری بات سنی ہوں گی کم از کم وہ خواتین یا وہ حضرات جنہوں نے آج کا ڈائیلاغ جو ہے وہ سنا ہے اپنے گھر میں فوکس کر سکیں گی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی یا بہن یا بھائی کی یا پھر جو گھر کے عورتیں اور مرد ہیں ان کی تربیت اور ان کی شخصیت سازی میں کیا کردار ادا کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو یہ بتانا ہے کہ ایک انسان کی عزت کرنا سکھ اور اس کی پروٹیکشن کے اوپر بھی کام کرنا سکھ میرا خیال ہے کہ عزت اور حفاظت اگر یہ دو چیزیں ہم اپنے معاشرے کو سکھا دیں تو کافی حد تک جرائم میں کمی واقعہ ہو جائے گی اروج رضا سیامی کو موسیقی